بیوی کی خیانت یعنی ایک بیوی نے کسی سے شادی کیا ہے اور وہ رات کسی اور کے ساتھ گزارے کسی اور سے بات کرے آج کل موبائل ہے کسی اور سے چیٹ کرے تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی شوہر اس کو برداشت نہیں کر سکتا وہ طلاقی دے گا کوئی بھی باغیرہ شوہر اس کو نہیں برداشت کر سکتا وہ طلاقی دے گا اس لئے عورت کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کا مکمل خیال لگے اس حوالے سے بھی بہت ساری حدیث ہیں بہت ساری حدیث ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت اپنے گھر میں ایسے آدمی کا قدم بھی نہ پڑھنے دے جس کا شوہر پسند نہیں کرتا شوہر موجود ہو یا گائے ہو اس کے گھر میں کسی بھی ایسے آدمی کا قدم نہیں آنا چاہیے جس کا نام سننا شوہر کو پسند نہیں ہے بیوی کے زبان پر اس کا نام نہیں آنا چاہیے اس کا تذکرہ نہیں آنا چاہیے جس کا نام اور تذکرہ سننا شوہر پسند نہیں کرتا تو ایک آدمی دیکھئے اپنے اتنے ساری قربانیاں دے کر ایک بیوی کے لئے کماتا ہے محنت کرتا ہے کتنے لوگوں کی گصے برداشت کرتا ہے کتنے لوگوں کی بات برداشت کرتا ہے اوہ بیوی اس کو چھوڑ کر یعنی پیسے خرچے اس سے اصول کرے اور پھر جائے کہیں اور پہ ایش کرے تو بہرحالی یہ آدمی اس کو برداشت کرے گا نہیں اس لئے اس معاملے میں عورت کو بہت زیادہ موتات رہنے چاہیے اور کبھی ضرورت پڑے بھی کسی سے بات کرنے کی اجنبی مرد سے بات کرنے کی تو شوہر کی معلومات میں بات ہونی چاہیے شوہر کے علم میں بات ہونی چاہیے کہ یہ عورت فلان سے کانٹیکٹ کر رہی ہے اچھا اس میں کیا ہوتا نا ایک چھوٹی چیز پیش کر کے میں آگے بڑھوں گا اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری عورتیں جب اس طرح کیس میں پکڑی جاتی ہیں اور ان سے بولا جاتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا شادی کیا اس سے اور کسی اور کے ساتھ تعلقات ہیں تو کہتی ہیں کہ یہ مجھ کو ٹائم ہی نہیں دیتے تو میں کیا کروں بڑے افسوس کی بات ہے یہ تک بہانہ کرتے ہیں ہم لوگ چونکہ طلاق کے مسائل دیکھتے رہتے ہیں تو حیران نہ جاتے ہیں جب یہ جواب سننے کو ملتا تو کہ عورت کیا کہتی ہے کہ ہمارا میاں ہم کو ٹائم نہیں دے رہا تھا تو ہم کیا کریں ارے بھئیہ ٹائم نہیں دے رہا تھا تو خولہ لے کے کسی اور سے شادی کرتی زینہ کیوں کروگی اور ٹائم کیوں نہیں دیتا تم کروگی ہم کو کپڑا چاہیے ہم کو یہ دنیا بھر کے فرمائش کر کے بیٹھی ہو تمہاری فرمائشیں پوری کرنے کے چکر میں وہ دن دن بھر بچارہ کام کرتا کہیں یہاں پارٹ ٹائم یہاں کر رہا کہیں یہاں کر رہا کہیں تم نے اس کو کام پر لگا تو ٹائم نہیں دیتا ہے تم اپنی فرمائشیں کم کر دو صبح صاحب تمہارے پر بیٹھا رہے گا تو فرمائشیں اتنی زیادہ ہیں اور اس کو لگا دیا کام پر اپنے ذریعش کرنے یہ کیا ہے یہ غلط ہے لے آپ 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 موسیقی